بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے ہیں سب لوگ اللہ پاکہ آپ سب کو اپنی حفظ زمان میں رکھے اور آپ سب کی پریشہ ندور فرمائے آمین سم آمین اچھا آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میں بناؤں گی آج کسٹیٹ بسکٹ پوٹنگ یہ مشلہ پانچ سے دس منٹ میں انشاءاللہ بن جائے گی اس کو بنانے کے لئے میں نے لیے دو ٹیپل سپون بٹر اور یہ میں نے لیے بسکٹ اس کو میں نے تھوڑے سے کریش کر لیے یہ دیکھیں اورڑی پہلے سمال اس کو کچھ میں ہٹا لوں گے اس کو مٹس کر لیں گے کوئی سے بھی آپ بسکٹ لے سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا مار بٹر ڈالیں گے ملٹڈ بٹر تقریبا یہ ہو گیا دو سے ڈھائی ٹیپل سپون ٹھیک ہے ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ ہو گیا اس کو آرم سائیڈ میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب یہ میں نے لیا دو ٹیپل سپون کسٹڈ کے اب کوئی سا بھی کسٹڈ لے سکتے ہیں اپنے بسال کا ٹھیک ہے اب اس میں جائے گا دودھ دو سے تین ٹیپل سپون اس کو ہم کر لیں گے مکس بہت اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کو تھنڈے دودھ میں مکس کرنا ہے کسٹڈ کو ہمیشہ تھنڈے دودھ میں ہی آپ مکس کیجئے ٹھیک ہے بہت اچھے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں بتاتے ہوں کیوں کرنا ہے اچھا جی کسٹرڈ کو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھا سے مکس کر لیا اب میں نے لیا یہ دو کپ ملک کا ٹھیک ہے اس کو میں نے پہلے سے بویل ہونک کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے اس میں بویل آ رہا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون شوگر یا اپنے آپ ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دی رہ گیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک چٹکی یہ دیکھیں ونیلا ایسنس ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن پڑا سا میں نے اس میں فلیور کے لیے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگیا اور یہ اُبالا گیا اچھا سے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کسٹرڈ جب بھی آپ کسٹرڈ اس میں ڈالیں تو آپ اس کو برابر لگتار چمٹ چلاتے رہیں ٹھیک ہے نہیں تو اس میں گھٹریاں بن جاتی ہیں یہ دیکھیں تکریباً دو سے تین میٹھ تک یہ بن جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے چھیک ہے اب میں چولہ بن کر دوں گی پس ایک دو میٹھ تک اور یہ مشہہ بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں بہت ہی ایزی بھی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے یہ مشہہ بہت پسند آئے گا آپ لوگوں کو پس ایک دو میٹھ تک اور اچھا اس کو زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ٹھیک ہے جب ہم اس کو بند کریں گے چولہ یہ گرم جب تک رہتا ہے تو اس میں یہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پت میں رکھیں گے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ٹھوڑا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کریں گے اور یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے یہ کپ چھوٹے یہ آپ چاہیں تو اسی طرح کے بال بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم بسم اللہ اس میں بسکٹ کھا لیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ چاہیں تو اس میں یعنی چاکلیٹ یا اپ ڈرائی فروٹ یا کوئی سا بھی آپ اس میں فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ آپ اسی طرح سے ہم اس کو پریس کر لیں گے تھوڑا سا اچھا سے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اس میں ملدہ لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کسٹر اس میں ملدہ رہا ہمارے اس سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا تھوڑا سا سیٹ اب میں دوسرے اسی طرح سے سیٹ کروں گے اور اس کے اوپر میں رکھوں گے جیلی ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے لیا جیلی میں نے اس کو بنا کے ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا ٹھیک ہے ایک پیکٹ جیلی لے کے ایک کپ پانی کا میں نے اس میں تھوڑا بویل کر کے جیلی کا پیکٹ ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے اس کے چھوڑے چھوڑے پیسز کر لیا ہے تھوڑا بھر ہی اور بھی کر دو نہیں آپ چاہے تو جیلی بات میں بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے بلا کے رکھتے ہیں اب اس کو میں اٹھا کے اسی طرح پر سے میں رکھتوں گی کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ پہلے بھی اس میں آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں یہاں زرہ اس میں زیادہ ڈال لیوں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو دوبارہ سے رکھ دیں گے ریفریجریٹر میں ایسے سیٹ کر کے ٹھیک ہے تقریبا آدھے گھنٹے کے لئے یہ سیٹ ہو جائے گا اچھا جی مسئلہ اس کو آدھا گھنٹا ہو چکا ہے یہ مسئلہ پر فیکٹ بان چکی ہے کسٹک پوڈنگ دیکھیں آپ اس میں یعنی آپ ویپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈرائی فروڈ کوئی سا بھی آپ فروڈ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئے گی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اپنا بہت خیال کیجئے شکریہ جزاک اللہ خیر